میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہے ان کے صبر کا پیمانہ نبریس ہو گیا ہے اور اب ایک مدوے آدمی اس وقت مہا پر آ گیا ہے ٹوپی والا اگرچہ وہ پریٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے داڑی والا نہیں ہے ظلفوں والا نہیں ہے ہے وہی کوٹ پینٹ والا لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے وہ ٹوپی ایریل شیرون اور انتہائی صفاق جس نے کہ فلسطینیوں کے دو کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کیا ہو رسکر اور ان کو پاؤں تلن رون دیا جائے اس طریقے سے ختم کیا تھے بہت بڑا قاتل مرڈر وہ وزیر آدمی اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ نبریس ہو گیا ہے اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں تین بڑے بڑے قدم اٹھانے نمبر ایک فلسطینیوں کا خاتمہ ایتھنک کلنزنگ اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر دس ہم ان کے باریں گے تو دو تین یہ ہمارے مار دیں گے اسرائیلی کی جان تو بہت ہیمتی ہے یہ تو خیر حضاب بھی مر جائے تو کوئی بات نہیں یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں جنٹائلز ہیں گوئنز ہیں یہودی وہ مر جائے لہذا ان کا ٹنٹا بکاؤ اب ان کو ختم کرو وہ اشتہار شاید آپ کے نظر در آگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھیں کہ بوسنیہ کی ایتھنک کلنزنگ جو ہے مانگ پڑ جائے گی اور جو کچھ ایتھنک کلنزنگ ہوئی تھی پانچ سو مرس قبل ہسپانیہ میں اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا میں اس وقت کیا ہوا تھا عربوں کو مسلمانوں کو یا جلا دو قتل کر دو یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کروے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے سائل کے اوپر اتار دو اور ڈمپ کر دو ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا سسپانیہ میں چودہ سو بانوے میں سقوط غرناطہ ہوا ہے اور اس کے بعد دس سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کر دی یہ ہے فیصلہ ان کا اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے کرتا کام دنائیں گے ہمارے لوگ مارتے ہی سولہ نوجوان ہمارے مارتی ہیں لیکن آج گھر تھا اس میں ایک چلا گیا فلسطینی بم اپنے جسم سے بانت کر وہاں اڑا دیا خود بھی اڑ گیا سولہ ان کے نوجوان اڑ گیا لہذا یہ چیز ان کے لیے نا قابل بردارشت ہے ان کے صبر کا پیمانہ اپنے برید دوڑا ہے نمبر دو انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصہ کو گرائیں قبط اس سخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں یہ انتفادہ جو اب شروع ہوا ہے ایک سال پہلے سے یہ شہرون نے دورہ کیا تھا مسجد اقصہ میں گیا تھا اور اس نے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جس پر فلسطینی نوجوان اٹھیں وہ ہیٹیں لے کر روڑے لے کر اور اس فر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کتنے مارے جا چکے ہیں فلسطینی لیکن کچھ نہ کچھ یہودی بھی مارے اسرائیلی بھی مارے اور جیسا کہ میں نے ارس کی اب ان کے صبر کا پیمانہ لبنیز ہو گیا اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کرنے اور اب بنائیں گے لہٰذا اب جو ہے کئی کئی ٹن وزن کی وہ جو پتھر تیار ہو کر آنکھیں رکھ دیئے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑھنی ہے اس کے اندر یہ پتھر لگے گا بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے یہ کوئی تیس سال پرانی بات ہے اس قمت اس سخرہ کی مرمت ہوئی تھی تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتری چاہی ہوئی ہے یہ شاہ حسین گردن والے جو ہیں ظاہر باقہ تھا بھی انہی کے تسنت میں یہ انہی کی تولیت میں تھا سنسرسر سے پہلے اس زبانے کی بات میں کر رہا ہوں تو انہوں نے پتہ نہیں تیس من تھا یا تیس تن تھا سونہ جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر جو پتری چاہانے کے لیے جو بہت بڑا گمبت نظر آتا ہے پورے کے پورے ماہوئی کے اوپر چھایا ہوا اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا بہت اچھا ہے یہ سونہ ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا حیکل تعمیر کریں گے کہاں جائے گا سونہ سونہ یہی رہے گا نا جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونہ مل جائے گا اب وہ اس پر آگئے مدید دیر دیر سر تو آپ لوٹ کیجئے نمبر ایک ایتھین کلینسنگ آف پیلیسٹینیانز ان اسرائیل نمبر ٹو ڈیبولیشن آف دی آسکا باکس آسکا باکس آنڈ لقوبت السخہ نمبر تین امریکہ کو الٹی میٹم تم اب اپنے دار ٹانگ درمیان میں بکڑا اور اس کے لیے دھمکی اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری ایر سے ایر بجا دیں نیتن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم طریق دہشد گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو انتدامیاں کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسو جمعے میں اپنی مسجد سے مسجد دارو سلام سے نکلا شام کو کچھ ہی شام کو میں نے ایرل شہران کی تقریب سنلی ٹی وی پر it is not acceptable don't appease the Arabs at our expense we are not going to become چیکو سلوار کیا we have to depend on ourselves only and rely on ourselves only کیا مطلب ہے اس کا کس کو سنا رہا ہے امریکہ بہادر ہم تمہارے مہتاج نہیں ہیں ہم تمہارے ٹکڑے ہو رہا دے گے کس نے کر دے گے تمہارے تم بیچ میں آو تو صحیح ہم اور دیکھ لو ایک نشان لے تمہیں دکھا دیتے ہیں مجھے سب سے سب یقین ہے یہ پورا historical process اور جس دنگہ یہ پہنچ گیا ہے جس critical point تک یہ پہنچ چکا ہے یہ جو بھی حملہ ہوا ہے world trade center پر اور pentagon پر یہ اسرائیل کا کام ہے اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں اس لیے کہ اسرائیل کے agent امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہے موجود ہے ہر جگہ کوئی نہیں ہے جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں وہ اپنی جڑے جمالے کا ہے ایسا ہے پوری administration پوری economy تمام درائے ابلاغ printing matter ہو یا یہ کہ electronic media کم کے قمضے میں defense کا ساوہ معاملہ ان کے قمضے میں کوئی اور طاقت یہ کریں نہیں سکتی امریکہ اس کے security کے معاملات تہدر تہ دائرہ اندر دائرہ اس دائرے تک سو میل تک کوئی جہاد آ جائے گا اگر تہی جو کہ اندر identify ہو تو یہ ہو جائے گا اسے آگے آگے تو یہ ہو جائے گا اسے آگے اور وہ آ رہا چلا آ رہا پینتے فارم پڑا گیا ہے اور ایک گھنٹے بعد آیا ہے پہلی سمائک جو ہوئی ہے والٹیٹ سے تھے اس کے ایک گھنٹے کے بعد پینتے کون پڑا گیا پینتے کون وہ تو یوں سمجھئے ان کی مملکت کا حساس ترین دفاع کا مرکز اور اس کا اقتحای سا جلا کے راکھ کر دیا انہوں نے یہ دھمکی دیئے موسیقی دیئے